سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایب ہیں گھر میں تنگ دستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی مختاجی ہو یا بیچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نایہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی ظلم و ستم بھی کرتا ہو کوئی تنگ دستی یا مختاجی کا شکار بھی یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہویا یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہویا تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مسئلتیں ہیں یہ پل جائیں گے اس وظیفے کا ایک لاجواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سن لیں کیونکہ آج کل بہت سے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے اپنے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں نے انہیں کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا بتاؤ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں تو اللہ پر ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے جو درود سکرین پر چل رہا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد سے لے کر وعالی محمد وعالیہ وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے طائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ کو دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تن بستی کی وجہ سے کوئی پریشانے تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آجیں دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے طالب کو منانی کے لیے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب ہو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں ہم میں سے کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فورا ہی آپ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے صدقے تو وہ فورا ہی آپ کے پاس آنی کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فورا بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جو جس کو بلائے جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑا جاتا ہے یہ دونوں میرے آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ ایازہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا برمائیں انشاءاللہ آپ کی وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمرس پوچس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو اون کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی پر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی پر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنے کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ